نمشکار بہت سواغت ہے آپ کا جوتش دشا ستی کی راہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا سنتو سنتوشی بات کریں گے دنانگ سولہ جولائی کی سولہ جولائی کا دن آپ کے لیے کیا سوگات لے کر آیا ہے سولہ جولائی کو آپ کیا کچھ اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں اس کی پوری جانکاری لے کر کیوں پستت ہو پریمتروں آپ سب کو بتا دیں کہ ابھی آپ انیس تاریخ تک ہم سے گازے آباد مل سکتے ہیں اس کے بعد آپ لخنوں میں ملاقات کرنے کا سمجھ لے سکتے ہیں لخنوں میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور پھر لخنوں سے سیدھے ناکور رائیپور اندور پڑے ممبئی احمد آباد یہ شہر ہیں جہاں پر ہم جولائی میں دستک دینے والے ہیں تو آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اگر کچھ بھی جاننا سمجھنا پوچھنا چاہتے ہیں جوتشوی جان کے مادہم سے تو آپ کے پاس ایک بڑا اوسر پراکرتک کرپا سے پرابط ہونے جا رہا ہے جس کا لاب آپ کو اوشی لینا چاہیے آئیے اب آپ آرم کر دیتے ہیں آج کا جوتش دشا سب سے پہلے جانتے ہیں آج کا پنچان شرامنہ ماہ کشن پکش چطور دشی تھی ہے آج رات دس وجہ تک اس کے بعد اماوشیہ تھی کا اوڈے چندرمہ میتھون راشی میں رہے گا نقشتر رہے گا آردرا اور یوگ رہے گا دھوو تدنسار دنانک سولہ جولائی دن رویوال رویوال کو راہوکال سام ساڑھے چار سے چھ بجے تک اور گلک کال دوپہر تین بجے سے چار بج کر تیس منٹ تک راہوکال میں نئے اور شب کام بلکل نہیں کرنے چاہیے اور گلک کال میں آپ کوئی بھی نیا اور شب کام کر سکتے ہیں آپ کے ہر ایک کام بنتے چلے جائیں گے اب آئے جان لیتے ہیں میش سے لے کر مین تک کی آج کی پوری بھوشش وانی میش راشی سکھا کی پرتی آپ کی ادھارتہ آج رنگ لائی گے پڑھائی میں آج کچھ نہ کچھ بڑا کریں گے من لگے گا بیعاپاری دشتی کونٹ سے سمیں تھوڑا پرتکول رہے گا سوچ سمجھ کر نڑے لیجے گا اچانک کچھ پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر آپ کے لیے کچھ بیہتر کرنے جا رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کچھ بڑے لاب کی سمبھاؤنا بنتی ہیں سرکاری چھتر میں تناؤں بڑھ سکتا ہے اچانک سے کچھ سمجھائیں گمبھی روپ لے سکتی ہیں دامپتر جیون آج بہت انکول رہے گا پتنی کے ویچار آپ کی ویچاروں سے میچ کریں گے کل تک کی سمجھیاں کو آج سلجھا سکتے ہیں میش راشی والی پتنیوں کو آج اپنے اوپر بھروسہ رکھنا ہوگا کچھ پرانے سمجھائوں کو نستاریت کرنے کے لیے آج ٹائم دینا ہوگا آج کا دن بات کر لیں اگر ہم لب لائف کی تو یہاں پر اتار چڑھاؤ بڑھ رہا ہے یہاں آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہوئے رشتے کو سنجونے کا پریاز کرنا ہے کیا اوپائے کریں اگر آپ کی راشی میش ہے تو پریوک کے طور پر آج داہنی ہتھیلی پر اپنے گلاب جل رکھئے اور کسی پودھے کی نیچے ڈال دیجئے شبرنگ آپ کے لیے آج بادامی بھاگی پرتشت ترپن برشب راشی مانسک سنتولن آج بہت اچھا ہے پڑھائی میں کسی طرح کی سمجھیاں نہیں شکشہ کو آج آپ گمبیرتا کے ساتھ لیتے ہوئے سمجھ دیں گے اور پڑھائی بہت اچھی ہوگی جو بیدیارتھی ہیں اور اگر ان کی راشی برشب ہے تو آج کوئی کمپوٹیٹیو اگزام کا ریزلٹ پوزیٹیو آ رہا ہے بیعاپار کے لیے اتار چڑھاؤں بڑھے گا بیجنس پر فوکس کرنے کی آوشکتہ ہے بیجنس کو آج تھوڑا سا اپنی طرف سے وقت دیجئے پرائیویٹ سیکٹر اچھا رہے گا آوشار اچھے ملیں گے کسی طرح کی دکت نہیں ہوگی پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ بڑے اپلپدیاں ہیں سرکاری چھتر میں تناؤں بڑھ سکتا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے گا آج کچھ ایسے کام جو آپ نہیں کر سکتے اس کو کل پر ٹالنا بہتر ہوگا مت کریے گا بگڑ سکتا ہے دامپتری جیون انکول ہے آج پتنی کے بیچار میچ کریں گے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے آج پریشانیوں سے باہر نکلیں گے لب لائف آپ کے لئے بہت انکول رہے گی ہر قدم پر شکتہ ہے پریشانیوں سے باہر نکلیں گے سواشتھ کے ماملے میں آج کا دن ڈائیجیشن اور بیک کی پرابلم ہو سکتی ہے کیا پریوک کرنا چاہیے اگر آج کی راشی برشب ہے تو آج پریوک کے طور پر اپنے کنٹ پر دیشی گھی سے تلک لگانا شب ہوگا شب رنگ آپ کے لئے آج نارنگی اورنج بھاگی پرتشت 56 مِثُن راشی اوثر اچھے مل رہے ہیں جن کا لہ بھاو کو آج جوشش لےنا چاہیے شکشہ میں بہت اچھی اسطحیتی ہے پڑھائی میں شدھار ہوگا رکے کاری گتیمان ہوں گے چنتاؤں سے آج آپ باہر نکلیں گے بیعاپاری دشتی کونٹ سے سمیہ تھوڑا سا رسک ٹیکر ہے آج چندرمہ آردرا میں ہے رسک لے سکتے ہیں آج اپنے دم پار بات کر لیں اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی تو یہاں پر اُلجھنے ہیں باوز کے ساتھ کسی بات پر بشمتہ رہیں گے یاترہ پر بھیجے جائیں گے من نہیں لگے گا آپ کا کام کرنے میں آج ایکشہ نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر والوں میں کئی پرکار کی اُلجھنے آج پریشان کریں گی سرکاری چھترے میں دیکھا جائے تو میتھون راشو والوں کو آج کچھ کام بن رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لئے کچھ اچھے اوثر دے رہا ہے مشکلوں کا حل نکل رہا ہے دامپتی جیون میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے پتی پتنی کے بیچ تالمیل بہت اچھا بیٹھے گا سپورٹ خوب ملے گا لب لائف کو لے کر کے آج سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے کچھ پریشانیاں اُلجھان آ رہی ہیں سواثت کی ماملے میں دیکھا جائے تو آج میتھون راشو والوں کو کھرنی کی سمسیا لیور میں پرابلم آنکھوں کی دکت ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر آج اپنے ہاتھوں سے کسی کو کھانے پینے کی وستو دینا شب ہوگا شب رنگ آپ کے لئے آج سفید بھاگی پردشت پچپن کرک راشی کارے میں گتی آئے گی پڑھائی بہت اچھی کریں گے سکشہ میں اوثر بھی مل رہا ہے بیعاپار آج تکلیف دے گا بیجنس کو آج سنبھالنے کا پریاز کرے ادھر ادھر کی باتیں آج اُلجھا سکتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے آج کچھ اچھا فل دے رہا ہے چنداؤں سے باہر نکلیں گے سرکاری چھتر میں اُلجھن بڑھ سکتی ہے گورنمنٹ سیکٹر کو آج سمحالیے گا دامپتی جیون انکول رہے گا پتنی اور بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے ٹہلنے کا کارکرم بنے گا اوثر اچھے ملیں گے لب لائیف میں آج کا دن بیباہ کی چرچہ کو ٹالنے میں ہی بھلائی ہے مانسک تناؤں بڑھ سکتا ہے لب لائیف کی ستتی آج بہت اچھی نہیں ہے سواست کے ماملے میں دیکھا جائے تو آج کرک راشی والوں کو ڈائزیشن کڈنی اور بیگ کی پرابلم ہو سکتی ہے کیا پریوک کرنا چاہیے اگر آپ کی راشی کرک ہے آج کرک راشی والوں کو اپنے نمیت کسی ضرورت مند کو جل کا دان کریں شب رنگ آپ کے لئے سلیٹی بھاگی پردشت ستاون سنگھ راشی بہت پرشن نمن سے آج شکشہ گرہن کر رہے ہیں آپ دن بہتر بیت رہا ہے اوثر بھی آج آپ کو پرابت ہوگی کہیں فارم آدھی بھرنے کے لئے سمیہ انکول ہے سنگھ راشی والوں کو بیجنس کے ماملے میں آج رسک لینا چاہیے آپ کے لئے آج بہت سکراتمک پرنام دکھے گا پرائیوٹ سیکٹر آپ کے لئے آج بہت انکول ہے من پرشن رہے گا سرکاری چھتر کی ستتی کو سدھارنے کا پریاز کریں گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لئے اُلجھن اور تناو دے رہا ہے دامپتے جیون بہت انکول ہے پتنی اور بچوں کے بیچ تالویر اچھا بیٹھے گا آج یہ گسرے کو سپورٹ کریں گے سنگھ راشی والوں کو پریشانیوں سے باہر نکلنے میں آج کوئی مطر مددگار ثابت ہوگا لب لائیو کی ستتی کو آج سوارنے کا پریاز کریں اُتار چڑھاؤ بڑھ رہا ہے جس پر آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کی آوشکتہ ہے سوارست کے ماملے میں دیکھا جائے تو آج کٹنی آنکھ اور بیگ کی پرابلم ہو سکتی ہے کیا پریوک کرنا چاہے گا آپ کی راشی سنگھ ہے آج اپنے کنٹ پر تھوڑا سا شہد کا تلک لگانا شب ہوگا شب رنگ آپ کے لئے آج ہرا بھاگی پردشت پچپن کنیا راشی والوں کو آج مانسکھ سانتی پرابت ہوگی ہر قدم پر شبتہ ہے پڑھای اچھی ہے شکشہ میں صدھار ہو رہا ہے بیابار میں اُتار چڑھاؤ بڑھ سکتا ہے بیجنس کو لے کر کے سجگ رہیے گا آج کا دن رسک نہیں لینا ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے افصار اچھے دے رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو تناؤ سے مکتے کے سادھن ملیں گے سرکاری چٹر کو سبھالنے کا پریاز کریں دام پتے جیون انکول رہے گا پتنی اور بچوں کی ویش تالمیل ویٹھے گا سپورٹ ملے گا لف لائف میں ماملہ آپ کے ہاتھ سے باہر جائے گا آج بیباہ کی چرچہ کو ٹالنے میں ہی بھلائی ہے نئے پرپوزل کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے لیکن سوچ بیچار کر کے سواشتھ کے ماملے میں آج کا دن سانس کی دکت دکھاتا ہے کیا اپاہ کرنا چاہے گا آپ کی راشی کنیا ہے آج کنیا راشی والوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹے بچے کو کچھا دودھ کچھ دان کر دیجئے شب رنگ آپ کے لئے آج کیسریہ بھاگی پردشت چھپن تولہ راشی مانسکھ سنتولن بنا ہوا ہے پڑھائی بہت اچھی کر رہے ہیں آپ آج تولہ راشی والوں کے لئے چندرما بھاگیا ستھان پر ہے میتھون راشی میں آردرانک چھتر میں دوتیش ہو کر کے ڈیپ انٹیوشن ہوگا آج پوروہ بھاس شکتی کا وکاس ہوگا پڑھائی بہت اچھی چلے گی شکشہ میں کسی طرح کا دوش نہیں ہے بیپار انکول چل رہا ہے بیجنس کو آج آپ بہت گتی دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے کچھ اچھے اوسر پردان کر رہا ہے جس پر آپ کو آگے لے کر کے چلنا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر والوں کو سرکاری چھتر میں کسی طرح کی سمجھیاں نہیں ہوگی گورنمنٹ سیکٹر آج بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے آج کچھ نئے اوسر بھی پرابت ہوگی دامپتہ جیون اچھا رہے گا پتنی آپ کے ساتھ ہیں ایک یسرے کو سپورٹ کریں گے لب لائف کی استطیق تھوڑی سی اولٹ فیر کر رہی ہے لب لائف کو آج سمارنے کا پریاز کریں سواست کے معاملے میں آج تولہ راشی والوں کو اپنے ہاتھوں سے خود کا خیال رکھنا ہوگا کوئی دوسرا آپ کا خیال رکھنے نہیں آئے گا تو دھیان دیجئے گا آج اتار چڑھاؤ دکھائی دیتا ہے جکھام بخاری کے شکایت ہو سکتی ہے کیا پریوں کرنا چاہیے گا آپ کی راشی تولہ ہے تولہ راشی والے آج اپنے کنٹ پر کچھے دودھ کا تلک کر لیں شب رہے گا شب رنگ آپ کے لئے آج بیگنی بھاگی پردشت باون برشک راشی بہت سنتلت سمیں رہے گا آج شکشہ بہت اچھی ہے پڑھائی میں کوئی دوش نہیں ہے بیپار میں بھی آج کچھ بہتر ہی ہو رہا ہے بیجنس اچھا کر رہے ہیں آپ پرائیویٹ سیکٹر کی ستتی دیکھا جائے تو برشک والوں کو آج محنت بڑھانا پڑے گا آج ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اگر کسی کے ساتھ ہیں آپ سرکاری چھتر آپ کے لئے بہت انکول رہے گا سنتلن بنا ہوا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہر قدم پر سنتلن ہے دامپتہ جیون انکولتا کے ساتھ چل رہا ہے پتنی کا ساندھ پرابت ہو رہا ہے برشک راشی والی محلاؤں کو آج ان کے پتی تھوڑا بہت کچھ بول سکتے ہیں چندرمہ چکی برشک والوں کے لئے اشترم میں آئے ہیں اشترم کے چندرمہ میں کھوڑی سی دکھت آتی ہے لب لائف بہت بہترین یہاں کہیں دکھت دور دور تک نہیں ہے سواست کے ماملے میں آج کمردرد اور گھٹنے کی تکلیف ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر کچھا دودھ اُلٹی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے اوپر چھڑکاؤ کر لیجے شب رنگ آپ کے لئے آج سفید بھاگی پتشت ایک کیا ور دھنو راشی مانسک پرشنطہ کا دن ہے پڑھائی میں بہت بہترین سنتولن ہے سکھچا میں کسی طرح کی دکھت نہیں بیعپار میں کچھ تناؤ تھا جو دوپہر کے بعد ٹھیک ہو جائے گا بیجنس میں اوثر بھی مل رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے آج کچھ بڑا کرے گا چنتاؤں سے مکتی ملے گی سرکاری چھتر میں صدھار اپنے آپ آئے گا گورنمنٹ سیکٹر میں لام ہو رہا ہے دامپتن جیون آپ کے لئے آج پتی پتنی کی بیچ ساندھ کو پردان کر رہا ہے گزرے کو سپورٹ کرے گا لف لائف کو لے کر آج تھوڑا سا سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے سواست کے ماملے میں آج کا دن پیٹ اور کمردرد کی شکایت دکھاتا ہے دھن راشی والوں کو آج پریوک کے طور پر اپنے ہاتھوں سے تین پودھوں میں جل دینا شب ہوگا شب رنگ آپ کے لئے آج ہرا بھاگی پرتشت 69 مکر راشی لیور کی پرابلم کی وجہ سے پڑھائی آج نہیں ہو پا رہی سکھا میں اتار چڑھاؤ بڑھ رہا ہے پڑھائی میں کچھ دکت آئے گی بیاپار انکول ہے بیجنس میں کسی طرح کی سمسیہ نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے آج کچھ بڑے فیصلے دے گا مانسک شانتی ملے گی سرکاری چھتر کو صدارنے کا پریاست کریں گورنمنٹ سیکٹر کو آج سمیہ دیں دامپتہ جیون انکولتا کے ساتھ رہے گا پتنے کا سانید پرابت ہوگا لب لائپ میں ماملہ آپ کے ہاتھ سے باہر جا رہا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریے سواشتھ کے ماملے میں آج کا دن مائگرین اور بیگ کی پرابلم ہو سکتا ہے کیا اپائے کرنا چاہیے اگر آپ کی راشی مکر ہے آج مکر راشی والوں کو اپنے ہاتھوں سے کنٹھ پر ہلدی کا تلک لگانا شب ہوگا بادامی رنگ کی شبتہ ہے اور بھاگ جی رہے گا ترپن پرتشا کمبر راشی جو سوچا تھا وہی ہوگا پنچم میں چندرمہ کا سنچنر انوخہ لاف دے گا بھائی یا پڑھائی میں جتنے پینڈنگ پڑے کام تھے شکشہ سمبندھی اگر آپ کی راشی کنب ہے تو آج ہر کام کو آپ نپٹا لیجے گا دیکھیں پنچم کا چندرمہ کئی ماملوں میں ایک بلکشن سنیوگ دے دیتا ہے آپیں سمجھئے کی بھلے ہی کسی بھی راشی میں پنچم میں چندرمہ ہو نیچ کا ہو کسی بھی روپ میں ہو لیکن پھائیدہ دیتا ہے پنچم بھاو ہم سب کے جیون کا سب سے سکاراتمک بھاو ہوتا ہے اور آج چندرمہ آردرا مِتھن میں ہے پڑھائی بہت اچھی ہے بیابار یہاں میٹر اتار چڑھاو والا ہوگا اچانک سے کچھ سمسیاؤں سے مکتی آپ کو پرابت ہوگی اور پھر کچھ سمسیاؤں آ سکتے ہیں پرائی بیٹ سکٹرمہ آلوں کے لیے افسار اچھے ملیں گے چندہوں سے باہر نکلیں گے مشکلوں کا حل ہے سرکاری چھتر میں صدھار اپنے آپ آئے گا دامپتے جیون انکول رہے گا پتنی اور بچوں کے بیچ تالمر اچھا بیٹھے گا لب لائف کو لے کر کے سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے ساوڈھانی برتے سواشتھ کے ماملے میں آج کا دن کمبھ راشی والوں کو پیٹ کی سمسیہ دکھائے گا بس پریوک کیا کرنا چاہیے آج اگر آپ کی راشی کمبھ ہے پریوک کے طور پر اوم نوہ شیوائے گیارہ بار اس منتر کا جاب کر لیجے گا شب رنگ آپ کے لیے آج بادامی بھاگی پرتشت ستاون انتیم راشی مین پڑھائی میں آج کا دن آپ کو انوالب ہونا ہے تن سے بھی اور من سے بھی شکشہ اور سیکشنیک اسطر بہت اچھا ہے بیاپار آپ کا بہت انکول رہے گا بیجنس میں ہر قدم پر لاب ہوگا پرائیوٹ سیکٹر میں آج کا دن کچھ اچھا فل دے رہا ہے سرکاری شیطر میں سفتہ آئے گی گورنمنٹ سیکٹر کو آج سمیے کے ساتھ آگے لے کر چلیے دامپتے جیون انکول رہے گا پتنی اور بچوں کی بیج تالمیل بیٹھے گا سپورٹ ملے گا لب لائف بہت بہتر ہے اچھا پرنام دکھائے گا سواست کے ماملے میں آج کا دن آنکھ اور بیگ کی پرابلم دکھاتا ہے کیا اپایا کرنا چاہیے آج مین راشی والوں کو اپایا کے طور پر آج مہدرگا کو ایک دیپک پجلت کر کے پردان کریں شبتہ بنی رہے گی شبہ رنگ آپ کے لئے آج دارک گرید لائک دس جسے ہم لوگ کائی کلر کہتے ہیں بھاگ کی پردشت ستہ بنی تو میر سے لے کر مین تک راشیوں کا حال سمجھ میں آ گیا ہے پریوں گ جرور کر لیجے گا جس سے آپ کو فائدہ ہو آپ کے ایشت مطر کو بھی آپ یہ کارکرم شیئر کر کے جن آپ کے لئے کلیان پرد رہے گا تھا اکچھر مکر یا کمب جا اکچھر مین ہا یہ آپ کے اپنے شبھ بھاگی اکچھر ہیں جنہیں سادے چوکور کاغج پر لال رنگ کے انک والی کلم سے لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے لا باوشے ہوگا آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اب جان لیتے ہیں آج کا وشیش کیا آئشوان بھاہر جن کا آج سولہ جولائی کو جنم دن ہے ہماری شب کامنا ہے آپ کے لئے دن شب ہو کلیار پرد ہو ہم پرارتنا کرتے ہیں تو کیا رہے گا پریوگ آئیے جانتے ہیں تین لوگوں کو بھوجن کرا کے دو لوگوں کو آج پڑھائی میں مدد کریں اور ایک پیپل کا پودھا شیوالے میں جا کے لگا دیں اگر آج آپ کی میری جنورسری ہے تو کسی جرورت مند چھوٹے بچے کو کچھ کھانے پینے کے لئے دے کر پتی پتنی مل کر گوشالہ میں کہیں کالے تل کا دان کریں اپنی چھمتا کے انسار اور سندر کانڈ کا پاٹ اپنے گھر میں اوشش کر لیں تو بھئی آج کے اس خاصنک میں اتنا ہی ملاقات ہوگی 20 تاریخ کو لخناؤں میں اور اس کے بعد ناکپور رائپور اندور پونے ممبئی آدھی شہر ہم آ رہے ہیں اگر آپ کو ملنا ہے تو دیئے گئے نمبر پر آپ وٹس اپ اوشش کر لیں اب آئیے چرچہ کر لیتے ہیں آپ سے ویدہ لے دے گا اور ہاں چرچہ تو ایک اور باقی رہ گیا تھا وہ ہی تو بتانا تھا دنانک ایک اگس تک ردرا بھی شیخ ہمارے کاریالے میں آپ کروا سکتے ہیں آپ کو اس کا لاب ملے گا گیا جی میں پنددان کے لیے بھی booking چل رہی ہے تو اس کا بھی ریجسٹریشن آپ کروائیے سات اکٹوبر سے آگامی چودہ اکٹوبر تک اب انمت دیجئے گا بہت خیال رکھیں نمشکار شریع رات